حضرت یہ یوٹیوب پر ایک سوال آیا ہے کہ یہ اس مہینے میں رجب کا مہینہ ہے اور شبہ میراج آنے والی ہے تو اس کے لیے کوئی خصوصی عمل بتا دیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال ہے اور ظاہر کہ شبہ میراج بہت ہی متبرک رات ہے بڑی فضیرت کا یہ موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر و میراج کے یہ موجز عطا فرمایا ہے لہذا اب وہ ستائیس رجب کی جو رات ہوگی اس رات کے اندر آپ جو ہے نفلی عبادات کر سکتے ہیں بلکہ اس رات میں تلاوت کلام پاک کریں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام پڑھیں جتنی بھی زیادہ زیادہ نفلی عبادات آپ کر سکتے ہیں وہ نفلی عبادات کا آپ کو جو عجر پہنچے گا پھر اس کا جو دن ہے دن میں آپ روزہ رکھ لیں تو آپ کو نفلی روزہ کا آپ کو عجر السواب ملے گا تو اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے تو آپ وہ نفلی روزہ رکھیں زیادہ نفلی روزہ کسی وقت بھی رکھا جا سکتا ہے تو اس میں نفلی روزہ آپ رکھیں اس کا عجر السواب پائیں گے اس رات کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کریں ظاہر ہے ایسے موقعوں پر اس شب مراج کے موضوع پر آئیمہ اور خطبہ بیان کرتے ہیں فضائل بیان کرتے ہیں نبی کے فضائل بیان کریں کیونکہ یہ موجزہ جو ہے ایسا محیر العقول موجزہ ہے کہ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا بھی اس کے سامنے بے بس نظر آتی ہے لہذا اس کو ایکسپوز کریں اور سرات کے اندر آپ باقیدہ احادیث سے کوئی ایسا تعیون نہیں ہے کہ اس رات میں یہی عبادت کریں لیکن آپ نفلی عبادت جو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں صلاة و تصویح پڑھ سکتے ہیں اور نوافل پڑھ سکتے ہیں اور صلاة و سلام زیادہ زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو اس رات کو اللہ کی عبادت اطاعت میں لگائیں اور اللہ سے خیر مانگیں اللہ اس امت کو بھی سربولہ دیا آتا کریں موسیقی